مورننگ ووک اسی وقت تین نکاپوش بدماشوں نے انہیں گھیر لیا اور لوٹ پارٹ کرنے کی کوچش کی لیکن بزرگ کی آواز سنکار آس پاس کے لوگ پہنچے لگوں کو آتا دیکھ کر بدماش فرار ہو گئے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس سب بدماشوں کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے اور ایک دم مجھے جو نا وہ کر لیا مللہا ایک دم گرایا اس طرح سے میرے شرمی ہاں چھوٹ بھی آیا گرا کے انہوں نے میرے جو نا ہاتھ پر باندھیں مو پہ مو باندھیں یہ یوگ جو تھے اگیات یوگ ان کے دورہ لوٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا تو سمجھ میں ہمارے دورہ تین ٹیموں کو گھٹن کر دیا گیا ان کی سرگرمی سے تلاس کی جاری ہے باگی شور میں بلونہ شتر کے پاس ایک بزرگ مہیلہ نے اچارک ندی میں چھلانگ لگا دی سوچنا پر پہنچی فائر پولیس کی ٹیم نے افنتی ندی کے بیس سرچ آپریشن جلایا جس کے بعد مہیلہ کا شو برامت کر لیا گیا شف کی فیلال فہچان نہیں ہو سکی ہے فیلال مہیلہ کے شف کو پولیس نے پوسٹ موٹم کے لیے زلاس پتال بھیج دیا ہے دیرادون کے مہنت روڈ پر ایک بیلڈنگ کی اپری منزل پر بنے نمکین کے گوداب میں بھیجران آگ لگئی سوچنا پر پہنچی پولیس اور فائر بگیٹ کی ٹیم نے کسی طرح آگ پر کابو پایا لیکن تب تک آگ سے سارا سمان جل کر خاک ہو گیا تھا آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے ہری دوار میں ایک ملن بستی میں آگ لگنے سے افراد تفری مچ گئی چنڈی گھاٹ کے پاس بنی جھگیوں میں اچانک آگ لگ گئی جس میں ایک درجن سے زیادہ جھپڑیاں آگ کی چپیٹ میں آ گئیں اور ان میں رکھا سارا سمان جل گیا گنیمت رہی کہ آگ میں کوئی چنہانی نہیں ہوئی سوچنا پر فائر بگیٹ کی ٹیم نے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا بتایا جا رہا ہے کہ چولہ پور کھانا بنائے جانے کے دوران یہ آگ لگی روڑکی میں ٹرین کو پلٹانے کی ساجش سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈھنڈیرہ لیلوے فاٹک کے پاس شنیوار درشام لیلوے ٹریک پر چھوٹا سلنڈر رکھا ملا ہے گاڑی کے ڈرائیور کی نظر ریلوے ٹریک پر اکھے سلنڈر پر پڑی جس کے بعد ڈرائیور نے گاڑی کو روک دیا اور کوئی بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا سوچنا پر پہنچی جی آر پی آر پی ایف کی ٹیمیں جانچ پر تال شروع کرتی ہے اور ایک کے خلاف اگیا سیول لائن کوتوالی میں مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈنڈیرہ فاتک پار پہلے بھی دھمکی بھرے پتر مل چکے ہیں ڈنڈیرہ سے لانڈہرہ کے مدھے ایک خالی سیلنڈر چھوٹا کل برامد ہوا تھا اس سمبندھ میں سٹیشن ادھیکشک کے دورہ دی گئی تحریر پر انترگت دھارہ ایک سو پچاس کا ریل ادھینیم کے انترگت بنام اگیا ابھیوپنجکت کیا گیا ہے اور جانچ کی جا رہی ہے دیکھیں ایسی کسی بھی سنبھاونا کے بارے میں کوئی ٹپڑی کرنا سمیچی نہیں ہے لیکن سبھی سنبھاویت پہلووں سے گھٹنا کے بارے میں جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے آگے پڑھتے ہیں ہندو مسلم سیاست کے بیچ اترہن میں بہاری اور بھیتری مسلمان کے بیجے پی کے نئے کارڈ نے کانگریز کو سیاسی بھوار میں لا کھڑا کر دیا ہے کیا کانگریز بیجے پی کے اس بیان کا سمرتن کرے گی اور یعنی نہیں تو اس کی اپنی لائن کیا ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا لیکن آئیے فیلال اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اترہن میں لب جہاد، لینڈ جہاد، مزار جہاد کے بعد دھوک جہاد کو لے کر رانیتی گرم ہے بیجے پی کا کہنا ہے کہ یہ اترہن کے نہیں باہر سے آ کر رہے مسلمانوں کا کام ہے بیجے پی نے اترہن برسز باہری مسلمان کے نارادیکار نئی بہت شروع کر دی ہے اس پر یہ کہہ کر مکھیومنتری پشکر سنگھ دھامی نے بھی مہر لگا دی کہ دی بھومی کو کلنکت کرنے والے ایسے لوگوں کو وہ مٹا کر ہی دم لیں گے دراصل بیجے پی نے اترہن برسز باہری مسلمان کا نارادیکار ایک تیر سے دو نشانے لگائے ہیں اس سے جہاں اس نے اترہن کے پرمپراغت ووٹرز کو ساتھنے کا کام کیا ہے وہیں بیجے پی پر مسلم ویروتی ہونے کا آروپ لگاتی رہی کانگریس کو بھی بیک پوٹ پر لا دیا ہے موسیقی 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 بتایا گیا ہے کہ یہ سب ہی نئی بسیں پہاڑ کے روٹوں پور چلائی جائیں گی علموڑا حلدوانی آئیوے میں ایک قوارب کے پاس لیڈنگ زون بن گیا ہے جو بارش کے بعد بھی بھر بھرہ کر گر رہا ہے رہیوارکو کے اندریہ سڑک اہم پریوان راجمنطری ایجے ٹنٹا نے ادھیکاریوں کے ساتھ قوارب کا نرکشن کیا اور کہا کہ ایک سبتہ میں ریپورٹ دی جائے گی اس کے بعد سڑک کو بہتر کرنے کا کام کیا جائے گا ایک قوارب میں چونکہ جس پرکار سے یہ گھٹنا گھٹری آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ملویا ہے تو اس ملوے کی کارن سے بہت بار سمسیہ آ رہی ہے اور اس بار ہم نے پول بھی بنایا تھا ہمارے این ایش کا روڈ ہے یہ اور اس بار کی برسات میں یہ نیا پاکٹ ہمارا کھلا ہے اس میں ہم کو دس بارہ دن میں ہم کو ایک ریپورٹ پرستوت ہوگی اس ریپورٹ کے نصار ہم کام کریں گے علموڑا اور نینیتال کو جوڑنے والا مکھی پول جو ہے قوارب پول ہے جس کے سامنے سے ایک نئی پہاڑی جو ہے ڈینجر جون کے روپ میں بکشد ہو گئی ہے آج کیندری راجی منتری اجائی ٹرمتہ نے بھی چھیتر کا نیویکشن اجھگاریوں کے ساتھ کیا اور کہا کہ ایسا کوئی ٹھوس کاریکم بنائے جائے جس سے جو ہے یہ سڑک کا جو ہے بھڑا بھڑ کاریکنم ہو جائے کیونکہ یہ بڑی دکھت ہو جاتی ہے تیواری سیزن سامنے ہیں اور یہ سڑک اگر بند ہوئی کئی گھنٹے بند ہوئی تو لوگ فس سکتے ہیں یہ بڑا سنکٹ کا سوال ہے کسن جوشی نیو جیٹین علموڑا ہری دوار سے کانپور تک جانے والی گنگ نہر کو بند کر دیا گیا ہے ہری دوار کے بھیمکوڑا بیراز سے یوپی سچائی بھاگ نے گنگ نہر کا پانی روک دیا ہے سال منٹننس کے لیے دشہرے سے دیپوالی تک گنگ نہر کا پانی روک دیا جاتا ہے نہر بندی کے دوران یوپی سچائی بھاگ کی اور سے منٹننس کے کام کیے جائیں گے وہیں سپیچ پشمی اتر قدیش میں سچائی کے لیے پانی اور دلی انسی آر میں پیجل کی تقلت ہو سکتی ہے روڑکی کے منگلور علاقے میں ایک چاترہ نے گنگ نہر میں کود کر اپنی جان دے دی وہیں یوپی کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے بتایا جرائے کہ یوپی کی فیک آئی ڈی بنا کر اس کا شکلیل فوٹو اپلوڈ کر دیا گیا تھا اس سے وہ پریشان چل رہی تھی وہیں یوپی نے گھر پر ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا تھا اس میں کیوک پر سوشل میڈیا پر اس کا فوٹو اپلوڈ کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس ویلال پورے معاملے کی جانج پر تال کر رہی ہے اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے سمبند میں جانکاری کی جا رہی ہے کہ ان پریشتیوں میں کیا کارن رہے جس کے کارن اکتی ہوتی کے دورہ یہ قدم اٹھایا گیا ہے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی پرابت ہوا ہے جس میں کچھ باتیں پتا چلی ہیں کچھ انہیں چیزوں کی جانکاری کی جا رہی ہے روڑکی میں ایک راملہ منچن کے دوران بار بالاؤں کا اشلیل ڈانس کا ویڈیو سامنے آئے ایک ویڈیو بھگوانپور علاقے میں راملہ منچن کے دوران کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں اشلیل ڈانس کرتے بار بالائیں دکھائی دے رہی ہیں اسٹی ایم نے کہا ہے کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ نیوز ایٹین اس بات کی پشتی نہیں کرتا کہ ویڈیو بھگوانپور کے راملہ منچن کا ہی ہے کوٹ دوار کی سڑکوں میں بے سہارہ گھوم رہی سبھی گائیوں کو جلد ہی گوشالہوں میں شفٹ کیا جائے گا نگر رگم کی اور سے بڑھائی گئی گوشالہ کو ایک سنستہ کو سوم دیا گیا ہے اس میں دو سو گائیوں کے لیے اکرکاؤ کی ویوستہ کی گئی ہے پیدان سبھا دیکھ شرطو کھنڈوری نے گوشالہ کا اُدھگھاتن کیا اور کہا کہ سڑکوں پر آوارہ گھوم رہی گائیوں کو اب آسرا ملے گا ساتھ کی بیمار گائیوں کا اپچار بھی کیا جائے گا مجھے بہت آج آنند آیا ہے بہت اچھا لکھنی اس بات ہے خوشی اور پسندہ ہوئی ہے کہ ہماری جو گائے ہیں جو سڑکوں پر کھنٹی ہیں یعنی راشت دیگر ادھگر ہتکتی ہیں کچھ بیمار ہوتی ہے کچھ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کے لیے اب ایک گھر ہوتی ہے ایک ایسی جگہ ہو گئی ہے جہاں پر ان کی سیوہ ہوگی جہاں ان کی دیکھال ہوگی آگے بڑھتے ہیں بھارت کی سب سے بڑی ملٹی سپورٹ سکول چیمپینشپ شروع ہو گئی ہے جس میں دیش کے دس بڑے مہانگروں میں اس چیمپینشپ کا ایوجن ہو رہا ہے جس میں رازدانی دیرادون کے رائیپور اسٹیڈیا میں ایس ایف اے دوارہ پرتوکتہ کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس چیمپینشپ میں پردیش کے قریب چار سو سکولوں کے سولے ہزار سٹوڈنٹس حصہ لے رہے ہیں ایتلیٹ فوٹبال، والیبال، بیٹمنٹن کے ساتھ چودے الگ الگ پرتوکتہوں کا ایوجن کیا جا رہا ہے رازدانی کے الگ الگ اسٹیڈیا میں پرتوکتہ کا ایوجن چل رہا ہے تو ہم یہاں پہ دس دن دنوں کے لیے ایس 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 چیمپینشپ کر رہے ہیں اترا کن کے لیے اور یہاں پہ قریب پندرہ سے سولہ ہزار بچے آئیں گے وہ کھیلیں گے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے تین سے اٹھا تک کہ عمر کے بچے آ رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں آلی میں چل رہے ہیں بھارت کذاکستان سے اکتہ سینے ابھیاس کاجند کا سماپن ہو گیا یہ ابھیاس تیس ستمبر سے شروع ہوا تھا کاجند ابھیاس بھارت اور کذاکستان کے ویکلپک روپ سے آئیوجت ایک وارشک پریشکشن کارکرم ہے پچھلی بار سینے اکتہ ابھیاس کذاکستان میں آئیوجت کیا گیا تھا اس ابھیاس میں کماؤ ریجمنٹ اور وائیو سینہ کے جوان شامل ہوئے اترکاشی میں بی آروں نے بھارت چین سیما پوار نیلانگ گھاٹی میں 65 میٹر لمبے ڈبا لین سٹیل گارڈر پل کو دیش کو سمرپیت کیا پل بھہرو گھاٹی اور نیلانگ گھاٹی کے بیچ بنایا گیا ہے جو کسامریک اور پیٹن کے لیاز سے بہت مہت پون ہے اس مو کے پوار گنگوٹری سے بیجے پی ویدھائے سوریش شوہان نے کہا ہے کہ آج پردھان منتری نیلانگ گھاٹی میں بھارت چین سنچار سیسی سویدھاؤں کو مصبوط کیا جا رہا ہے ساتھ کی وائیبرینٹ ویلیج جیسی مہتوکانشی یوچنا سے کھالی ہو چکے گاؤں اب آباد ہونے لگے ہیں ہم نے اسے ستمبر دوہزار چووویس میں کام کیا اس سے ہمارا جو نیلانگ وائیبرینٹ ویلیج ہے جڑانگ وائیبرینٹ ویلیج ہے وہ ہمارا کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس سے ٹوریسٹ سمبھاونا ہے کافی بڑھ جا رہا ہے مانیہ راجنات سنجی کا اور اپنے دیش کے سوشیہ بردار منتری مانیہ موڈی جی کا آبار بیقت کرتا ہوں کہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کا ویجن ہے کہ ہماری سیمایں ہم سیماوں تک کیسے سڑک سے پہنچیں پدر اکٹوبر سے کوروٹ کا بجرانی زون پر اٹکوں کے لیے کھول دیا جائے گا اس کو کھولنے کو لے کر یہاں ان دنوں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں مونسون سیزن میں ساڑھے تین مہینے بند رہنے کے بعد اسے پھر نئے سطر کے لیے کھولا جانا ہے ایسے میں آن سبھی سویداؤں کو درست کرنے میں کوروٹ پرشاستن لگا ہوا ہے ان دنوں یہاں کی روڈ کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے کیونکہ مونسون سیزن میں روڈ ہی سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے سڑکوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرٹکوں کے لیے بجرانی زون یہاں پر کھول گیا ہے پندر اکٹوبر سے بجرانی زون کھولے گا ایسے میں سبھی ویوستائیں وہاں پر ٹھیک کی جا رہی ہیں آج کل اس زون کو کھولنے کی تیاری جوڑ چھوڑ سے چل رہی ہے جس کے انترگت جو ہمارا سواگت کاکش ہے بجرانی آمڈنہ پر اس کی ریپیئر اور اس کی تیاریاں وہاں پر کی جا رہی ہیں جو سکینرز وغیرہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان سب کو ایک بار پھر سے سو چارو روپ سے چلانے کا کیا جا رہا ہے اور جو روٹس وغیرہ ہیں جو پی پریٹن مارک جو ہے اس کو سدرڑ کرنے کا اچھا کرنے کا پریاس کماؤں کمیشنر دیپک راوت نے سوالہ کا جائزہ لیا ہے زوران کمیشنر نے ان ایچ کے عدیقاریوں کو جلد کی ہائیوے کو سرکشت بنانے کے نردیش دیئے ساتھ کی رو نے بتایا کہ سوالہ کی پہاڑی کافی کمزور ہے جس کاران آئے دن لینڈ سلائٹ ہو رہا ہے لیکن جلد کی بارڈر کی لائف لائن کو پوری طرح سرکشت کیا جائے گا تو ہائیوے پار سوالہ کا جائزہ دیپک راوت کے دوارہ لیا گیا سوالہ کے پاس بھوسکلل سے سڑک ٹوٹی ہے لیکن اوپر سے جو پہاڑ آ رہا ہے اس میں بہت سا ایسا ملوہ ہے جو فلہ لٹکا ہوا ہے جس کا اوور برڈن کرتے ہیں اس کو نکالنا ہوگا جس میں این ایچ کی جو مشینیں ہیں یہ اوپر چلی گئی ہیں اور دھیرے دھیرے اس میں اپنا کام شروع کر رہی ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر کچھ ایسے شروع بھی ہیں جس کی وجہ سے جو پہاڑ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کی جو مٹی ہے وہ لوز ہو رہی ہے اس میں بھی ڈرین بنا کے ٹریٹ کرتے ہوئے اس پانی کو الگ کیا جائے گا رکھ رہے ہیں یہاں پر بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے